اسلام علیکم کھانے نئے پرانے میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں روزہ افتار کے لئے گرین دہی پھلکی جس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان اور کھانے میں بہت ہی زبردست ذائقے کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی پہلے ہم لے لیتے ہیں ٹیڑ سے دو سو گرام تک کی بیسن بیسن کو لینے کے بعد میں آپ اس کو چھان لیجے چھاننے سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو پھیٹیں گے تو اس کے اندر گلٹی نہیں رہ جائے گی اور اس کے اندر لے لیتے ہیں ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو زیادہ کروی چاہیے تو آپ زیادہ کر لیجے اور ایک ٹی سپون نمک اور کلر کے لیے اس کا کوئی ٹیسٹ سے مطلب نہیں لیکن آپ اپنے کلر کے لیے حلدی کارٹر ٹی سپون تھوڑا سے زیادہ بڑھا لیجے ہاف ٹی سپون حلدی اور اس کے اندر تین سے چار پنچ بیکنگ سوڈا اور کھانے والا سوڈا میٹھا سوڈا وہ ڈال دیجے اور اس کے بعد میں اس کو پھیٹ کے اب ہم اس کا بیٹر تیار کرتے ہیں دیکھتے ہیں تھوڑا سے پانی پلے ڈالیے جب تک کہ ہم بیٹر کو پھیٹ رہے ہیں پھیٹنا اچھے سے ہے کہ اس کے اندر گلٹی نہ رہ جائے اور آپ جتنا اچھا پھیٹیں گے اتنی سوفٹ آپ کی پھولکیاں تیار ہوں گی جب تک کہ ہمارا یہ پھٹ رہا ہے ہم رائتے کے لیے چار سے پانچ ہرے مرچے اور سات سے آٹھ لیسون کو ڈال کے اور گولڈن براؤن کر لیتے ہیں کیونکہ بھن جانے کے بعد میں اس کا دہی کے اندر فلیور بہت اچھا آتا ہے تو آپ بھی کوشش کریے کہ آپ جب دہی پھلکی بنایئے تو اس کو جو ہے پہلے لسن اور ہرے مرچے کو روست کر لیجے اس طرح سے جب آپ دہی پھلکی میں اس کو پیس کے ڈالیں گے اور اس کو کیا ہے آپ موٹا موٹا کرش کر کے ڈالیے گا ایک دم فائن پیسٹ بنا کے نہ ڈالیے تھوڑا سے موٹا موٹا پیس کے آپ ڈالیے تو رائتے میں اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور ہاں بیٹر کو جب تک کہ وہ ہو رہا ہے اس کو خوب اچھے سے پھیٹ لینا ہے اور دیکھ لیجے کہ یہ نہ زیادہ رنی ہے نہ زیادہ ٹھیک ہے میڈیم ہو کہ آپ پر سے جب اس کو ڈالیں تو اس طرح سے رکھیں گے اور جب دس منٹ بعد آپ اس کو تیل میں فرائی کریں گے تب تک کہ یہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا کیونکہ تب تک کہ یہ اور پھولے گا تو اس کو خوب اچھے سے آپ کو خوب 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 اچھے سے اس کو پھیٹ لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو تیل میں ڈالتے ہیں تیل میں جب بھی ڈالیں تیل زیادہ نہ ہوا ہو کہ مطلب اتنا تیل نہ ہو کہ اس میں سے دھوان نکل لاؤ بس اتنا ہو کہ گرم ہو اور اس کو بس چوپے چپے آپ چمچ لیجئے اس میں بیٹر ڈالیے اور اس کو ڈالنا شروع کر دیجئے کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے تو پھولکی نہیں تیار ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھئے اور جب تک کہ ہمارا بیٹر تیار ہو رہا ہے تب تک کہ ہم اپنے راتے کے لیے جو ہم نے لسن بھونا تھا اور ہرا میرچا بھونا تھا اس کے اندر پودینہ ہے اور آپ کا ہری دھنیا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایک ٹی اسپون زیرا پاورڈر ہے ایک ٹی اسپون کالا نمک ہے کواٹر ٹی اسپون سے تھوڑا سے زیادہ نمک ہے اور آدھا چمچ جو ہے وہ آپ کا چلی فلیکس ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے بعد میں اس کو بند کر دیجئے اب آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ہم نے دہی پھلکی پانی کے اندر ڈال دیا اور ادھر پین میں جو تیل تھا اس میں سے پورا تیل خالی کرنے کے بعد میں دو سے تین ٹی اسپون اوائل ہم نے ڈالا ہے اس کو پہلے ہی سے ہوا ہوا تھا اس کے اندر ہم آدھا ٹی اسپون زیرہ اور دو سوکھے مرچ ڈال کے اس کو جب تک کی فرائی ہونے دیں گے اور جب تک کی پانی ہم نے پکوڑی ڈالی تھی اس کو ہم دہی میں ٹرانسفر کر دے رہے ہیں ہم اس کو دہی میں ٹرانسفر کر دے رہے ہیں یہ دیکھئے اس کو صرف ہمیں کیا کرنا ہے پانی ہی سے نکالنا ہے اور دہی میں ٹرانسفر کر دینا ہے اور ادھر ہمارا یہ پین میں اس کا چٹکہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے کیونکہ بگھار دینے سے اس کے دہی پھلکی کا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کو لیڈ لگا دیں گے اور اگر میری یہ دہی پھلکی آپ کو اچھی لگی ہو تو یہ آپ لوگوں کو بتائیں اور نہ اچھی لگی ہو تو ہم کو بتائیں اور اس ویڈیو کو میرے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور جو اس پر نئے ویورز جھوڑے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور دوسروں تک کی پہنچائیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی نئی نئی ڈشیں لے کے آتے رہیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں